پاہداب ناظرین کیکے اوفیشل دیکھ رہے ہیں آپ میرے یعنی کامران کھان کے ساتھ اس وقت تاریخی جامعہ مسجد بھدرباہ میں میں داخل ہوا ہوں اور دعوت تقلیب تبلیغ کی جانب سے جو ہے ایک استماع جو ہے بھدرباہ میں ہونے جا رہا ہے عیدگاہ بھدرباہ میں اسی مدے پر جو ہے نجم ساکب جی جو ہے تبلیغ جماعت سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کافی سارے حضرات ان کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس استماع کے متعلق باتچیت کریں گے کہ کس طریقے کا استماع ہونے جا رہا ہے اور اس استماع کا مقصد کیا ہے لوگوں کو کس طریقے کا میسیج جو ہے دعوت تبلیغ دینا چاہتی ہے نظم سی میں جاننا چاہوں گا کس ڈیٹ کو جو ہے استماع ہونے جا رہا ہے یہاں پہ اور اس استماع کا مقصد کیا ہے وہ تھوڑا سا بتائیں آخر لوگوں تک آپ اس استماع کے ذریعے جو ہے کیا کچھ میسیج پہنچانا چاہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کامران بھئی جو استماع ہونے جا رہا ہے ٹیر ٢٩ سے شروع ہوگا انشاءاللہ اور تھرٹیت کو اس کا اختتام ہوگا شام کو دعا کے ساتھ اس استماع کا جو مقصد ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جناب رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان کی مجلسوں میں بیٹھو گے تو ایمان بڑھے گا مجلسوں سے ہٹو گے تو ایمان گھٹے گا دنیا کے اندر جو اس وقت پوری دنیا کے اندر خرافات کا جو دور چر رہا ہے جو بیدینی کا عالم جو جس کی آگ جو پوری دنیا کے اندر لگ رہی ہے یہ صرف ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے جیسے صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھ لو کہ پہلے ان کی زندگی کیا تھی جب جنابی رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی ان کے دلوں کے اوپر محنت کی تو جو لٹے رہے تھے جن نے جو قتل و گھارت کرتے تھے وہی لوگ جو ہیں صحابہ اکرام لوگوں کو کھلانے والے بن گئے لوگوں کی جانے بچانے والے بن گئے اور اپنی جانوں کو قربان کرنے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے دوسروں کی جانوں کو بچانے کے لئے تو اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ انسانیت زندہ ہو جائے پوری عالم کے اندر یہ ایک عالمی محنت ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ نون پولٹیکل ہے اس کے اندر سیاست کی بھو تک نہیں ہے یہ ایک نون پولٹیکل جماعت ہے جس کا مقصد واحد مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر دین زندہ ہو جائے پوری دنیا کے اندر جنابی رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے جو اس وقت جو باطل جو ہے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس دین کا بول والا ہو اس دین کی آہیہ ہو اور سب سے بڑا مقصد جو ہے اس دین کا کہ آہیہ سنت ہو کہ سنتوں کو زندہ کرنے والا یہ کام ہے کہ جنابی رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دونوں جہانوں کے لئے کامیاب ہے اور کامورانی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ نجمہ سی ایک چیز جاننا چاہوں گا کہاں کہاں سے علماء حضرات یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اس اجتماع ہے کچھ نام بتا سکتے ہیں تاکہ لوگ کافی سارے نام سن کے بھی جو ہیں شاید اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو تھوڑا سا بتائیں مختصرن کہ کہاں کہاں سے علماء حضرات آ رہے ہیں علماء اکرام جمع کشمیر سے بھی آئیں گے انشاءاللہ کشمیر سے بھی وادی سے بھی آئیں گے اور وادی سے باہر بھی جمع کشمیر کے باہر سے بھی آئیں گے انشاءاللہ جو کہ ہمارے بہت بڑے سکالر جو ہیں اسلامی جو ہیں علماء اکرام ہے مولا عرشد ندوی صاحب ہیں جن کے اکیڈمیز بھی چلتی ہیں اور علماء اکرام کا ایک بہت بڑا وفد انشاءاللہ جمع کشمیر سے باہر بھی آئے گا جیسے جمع کشمیر کے بڑے امیر صاحب ہیں جو دعوت و قبلی کے امیر ہیں یہ امیر صاحب وہ بھی تشریف لارے ہیں اور مولا یوسف صاحب کا ان کی خبر بھی آ چکی ہے کہ مولا عمر صاحب پالنپوری کے فرزند مولا یوسف صاحب ان کی بھی تشریف آوری کا انشاءاللہ امکان ہے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پوری وادی سے علماء اکرام آئیں گے اور وادی کے باہر سے بھی علماء اکرام کے آنے کی انشاءاللہ خبر ہے تو یوت کو سپیشلی جو ہے دعوت تبلیغ کی جانب سے تبلیغ جماعت کی جانب سے کیا میسیج جائے گا اس دماغ سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز جو ہے وادی بھدربا سے ڈرگز سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹاپک پر ٹچ کیا جائے گا کہ یوت کو وہاں سے ہٹا کر دعوت تبلیغ کی طرف راگب کیا جائے کیا کوشش رہے گی جی کامران بھائی یہ ایک عمومی اجتماع ہے جس کے اندر یوت بھی آئیں گے بزرگان بھی آئیں گے اور انٹیلیکچلز بھی آئیں گے پڑے لکھے بھی آئیں گے جاہل بھی آئیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ سب کا بگاڑ جو ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ابو آپ لوگوں کو دیکھو گے تو وہ بھی اسی انہی خرافات کے اندر ملوث ہیں جس کے اندر یوت ہے یہ سارا ایمان کی بگاڑ کی وجہ سے جب ہمارا ایمان بنے گا انشاءاللہ تو ہم جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جا رہے تھے ایک علاقے کے اندر جا رہے تھے تو عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو اڑیاں کر کے بلکل ننگا کر کے ان کے سامنے بھیجا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے سامنے ایک آیت پیش کی کہ اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے کرو ان کے اندر ایمان بنا تھا ان نے اپنی نگاہوں کو نیچے کیا اور وہاں سے وہ نکل گئے تو وہ عیسائی عورتیں کہنے لگی یہ انسان نہیں لگتے ہمیں یہ تو کوئی فرشتے یا کوئی جنات ہے تو یہی مسئلہ ہے کہ جب ہمارا ایمان بنے گا تو جب ایمان بنے گا تو ہم ہر خرافات سے ہم دور ہو جائیں گے ڈرگ سے دور ہو جائیں گے زناکاریوں سے دور ہو جائیں گے کیا بولتے ہیں سگرٹ نوشی سے ہر کسی عیب سے ہم انشاءاللہ دور ہو جائیں گے جب ہمارا ایمان بنے گا تو یہ مقصد ہی اس کا ہے دعوت تبلیقہ کے ایمان بنانے کی محنت ہے حضرت مولا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے جب یہ کام شروع کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کام کو کوئی نام نہیں دیا اگر نام دیا ہوتا تو یہ متحرک ایمان تحریک ایمان ایمان کو متحرک کرنے والا کام ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں دجبس جی وادی بھدروہ کے عوام کے لیے سپیشلی یوت کو اس اجتماع کے بارے میں تھوڑا سا وقت بتا دیجئے کہ کب اجتماع شروع ہونے جا رہا ہے اور وینیو کیا رہے گا کس جگہ پر یہ اجتماع منعقی دھوک ہوگا جی اس کے لیے پربلش بھی کیا ہے سوشلائز بھی کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر دعوت بھی چلائی ہے تو اس کا آگاز انشاءاللہ ٹوئنٹی نائن سے ہوگا زہر سے انشاءاللہ عیدگاہ مرکزی عیدگاہ بدروہ کے اندر ٹوئنٹی نائن سے شروع ہوگا اور تھرٹیت کو شام پہ انشاءاللہ دعا ہوگی اور سارے یوت اور ان کے لیے ہم نے کٹیگرائز کیا ہے کہ یوت کا پروگرام کب ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد علمائی کرام کا پروگرام کب ہوگا عیمائی کرام کا پروگرام کب ہوگا انٹیلیکچولز کا پروگرام کب ہوگا اس سارا کا سارا اس منو کے اوپر دیا گیا ہے ہم یہ دعوت دینا چاہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلی ارز کیا کہ یہ دعوت عام ہے یہ اجتماع ہے مسلمانوں کا جوڑ اجتماع ہے کہ ہم پورے بدروہ وادی چناب کے لوگوں کو اپیل کرتے ہیں معدبانہ اپیل بغیر مذہب و ملت کے بغیر فرقہ واریت کو سائیڈ لائن کر کے ہر کوئی اجتماع کے اندر آ سکتا ہے اور ہم اس کا دہے دل سے ویلکم کرتے ہیں کہ ہر ایک مسلمانوں کو یہ دعوت عام دیا جاتا ہے کہ اس اجتماع کے اندر آ جائیں اور ہم ایک یکجہتی کا ثبوت دے دیں کہ ہم جو بکھرے پڑے ہیں ہمیں جو کیا بولتے ہیں ہر گھر میں اختلاف ہے ہر علاقے میں اختلاف ہے ہر شہر میں اختلاف ہے ہم اللہ کے لئے آپ کو درخواست کرتے ہیں کہ اس اختلاف کو سائیڈ رکھ کے ہم سارے کے سارے اجتماعیت کا ثبوت دے دیں اور عیدگاہ میں انتیس کو انشاء اللہ پہنچ جائیں بہت بہت شکریہ نجم ساکیب جی بات کر رہے تھے اجتماع کے متعلق جو ہیں پوری انہوں نے ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ انتیس جولائی کو زہر نماز کے بعد جو ہے مرکزی عیدگاہ بھدروہ میں یہ اجتماع شروع ہونے جا رہا ہے اور سبھی جو ہماری بھدروہ کی یوت ہے سبھی پوری عوام کو دعوت دی جاری ہے کہ اس اجتماع میں آکے دین کے متعلق نالج حاصل کریں آپ دیکھتے رہیے کہ کیا اوفیشل مجھے اپنے میزبان کامران خان کو دیجئے اجازت آدھا